سورج سٹیٹ ڈیولپرز جی ہاں یہ ہے وہ کمپنی جس سے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں انیس سو چھے میں مومبئی سے اس کمپنی کی ہوئی تھی شروعات دکشن مدھی مومبئی میں ریسیڈینشل اور کمرشل سیکٹر میں ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا کمپنی ہے کرٹی کاروبار اور کمپنی کی خاصیت اور مہارت ہے ری ڈیولپمنٹ کے بندنس میں ریسیڈینشل پورٹفولیو میں مومبئی کے جو ہمارے آفیس کے آس پاس کے علاقے ہیں دادر، ماہیم، پرہا دیوی، پریل اس کے آس پاس میں بڑی اچھی گہری پکڑ ہے ویلیو لگزری اور لگزری سیکٹر میں اور کمرشل سیکٹر میں کمپنی کرتی ہے کاروبار آئیے میں آئی پیو کی جان کر دی دوں اٹھرہ تاریخ کو آئی پیو کھلے گا اٹھرہ تاریخ کیا نہیں منڈ ہوئا نا دیم اٹھرہ تاریخ کیا نہیں منڈ سو موار سے لے کر بدھوار تک آئی پیو آپ کا کھلا رہے گا اٹھرہ سی بیس پرائیس بینڈ ہے تین سو چالیس سے تین سو ساٹھ روپے اور یہاں پر فریش ایشو ہے چار سو کروڑ کا پورا فریش ایشو ہے یعنی کہ جو کچھ بھی آئی پیو سے پیس آئے گا کمپنی کے پاس جائے گا سولہ سو کروڑ کا مارکٹ کیپ ہوگا ایشو کے بعد ہائر بینڈ پر یہ ہے آئی پیو کی جان کری اب آئیے آپ کی ملاقات کرواتوں میں کمپنی کے چیئرمن مینجنگ ڈائریکٹر راجن تھومس صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں ہو رہے ہیں شامل ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اور آگرہ یونیورسٹی سے سر نے بی اے کیا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کا چھتیس سال سے زیادہ لمبا گہران اُبھا ہے راجن سر کا راجن سر بہت بہت سواگت ہے نمازکار سر نمازکار سر دھنیواد آپ سٹوڈیو میں آئے ہیں آپ کے آئے پیو پر ہم نے آپ کو آمن ترت کیا ہے بہت بہت شکریہ سر سر سب سے پہلے سمجھائیں کہ آپ کی کمپنی کے بزنس موڈل میں کیا خاص بات ہے ریل اسٹیٹ میں بہت ساری کمپنی ہے مومبای میں بھی بہت ہے آپ کیا خاص کام کرتے ہیں ہمارا خاص چیز ایسا ہے جی مومبای میں آپ کو پتا ہے ویکن لائنڈ بہت کام ہے جی بالکل جاگر کے دولپمنٹ کرنا ہے ریل دولپمنٹ سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے ریل دولپمنٹ کا ہم نے ایک بسنس ہم نے ایڈی سک سے کرتے آ رہے ہیں تو ہم نے جب ہی پہلے بار ایک شروع کیا تھا مائم ویسٹ میں ایک سائٹ لیا تھا ہم نے وہ سائٹ میں کم سے کم ساتھ ٹنینٹس کو تقریباً ساتھ ٹینٹس کو ہم نے ہی ریاوس کیا ہے وہ سکسس دیکھتے ہوئے آجو باجو کا کافی پروپوسرز آئے اور ہمیں ابھی اس تٹی سکس ہیرس میں چھتی سال میں قریب گیرہ سو لوگ کو فری آوزنگ کر کے دیا ہے ہم نے ایک جو سکی میں پرائیوٹ لینڈ ہم ڈیولپ کرتے ہیں ہم سلام وغیرہ کا نہیں کرتے ہیں لینڈ کو کریدی کر کے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تمہیں ہمارے درشکوں کو بتا دوں جو ممبئی کے ہیں تو وہ ریل دولپمنٹ سمجھتے ہیں لیکن ممبئی کے باہر کے لوگ ریل دولپمنٹ کم سمجھتے ہیں ریل دولپمنٹ کیا ہوتا ہے پہلے سے جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے پہلے سے جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے پرانی ہو گئی ہے اور پھر وہ بلڈنگ کے جو جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو ایک کام کرتے ہیں اپنی بلڈنگ نئی بنواتے ہیں پھر وہ کسی ڈیولپر کو جیسے سورج سٹیٹ ہے ان کو پکڑتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ سر آئیے آپ ہمارے ڈیولپمنٹ کیجئے اس میں پھر ایک نئی بلڈنگ بنتی ہے ہمارے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے انہیں آرام سے رہنے کے قرائے وغیرہ ملتا ہے کچھ الگ کورپس ملتا ہے تو یہ ون ون سیچوشن ہے اور اس میں بڑی خاصت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا کیا ہے کہ اتنے سارے ٹیننٹس کو اتنے سارے جتنے گھر کے اونر سے ان کو ایک ساتھ لینا الگ طریقے کے اپروچ سوسائٹی میں دو چار ہوتے ہیں میرے بھی آپ کے بھی ہے آپ کو ملتے ہوگی ہر سکیم کا اندر دو چار ملتا ہے تو اس میں ایکسپرٹائز چاہیے تھوڑی نہیں ایکسپرٹائز ایسا ہے ہمارا جو ڈیولپمنٹ میں مادہ مدد کرتے ہیں اگر سمجھلی جاگر دو چار ٹیننٹ کوپیٹ نہیں کیا ہے ایک سیکشن نائنٹی فائیو ہے اے ہے مادہ کا اندر پاور ہے جس میں ان لوگ کے 30 دن کے ایک نوٹس دیتے ہیں اس کے بعد ایک ہفتے کا نوٹس دیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کا نوٹس دے کے آج پہلے 70% تھا ابھی کم کر دیا 51% میں بھی کام ہو سکتا ہے سر اب بتائیے آپ کی ایشو کے بارے میں چار سو کروڑ روپے کا ایشو آ رہا ہے اس پیسے کا استعمال کیسے کریں گے ہمیں ابھی ہمارا ہائی کاؤس ڈیٹ سے ہمارا ریکنس ڈیولپنٹ ڈیولپنٹ کے اندر کافی ایڈوانس انویسمنٹ کا ضرورت پڑتا ہے بینکس دے نہیں سکتے بیکوز آر بے گا رسٹکشن کے واجے سے ہم کو نبی ایف سی میں جانا پڑتا ہے ہمارا کاؤس ڈیولپنٹ توڑا چاہتا ہے ساڑھے سولہ تکہ کا اس ہف سے ہوتا ہے ابھی ہم نے یہ جو ڈیٹ کم ریپے کریں گے اور بینکس بگرہ دوسرا جو لو کاؤسٹ جو لندر سے ان سے ہم لوگ برو کریں گے آگے چل کے اور اس میں کافی سیونگ بھی ہوگا جو ہم نے کاری پر ایٹی فائی کروز کے ریپے کرنے سے ہر سال کچھ ساڑھ کار کے سیونگ ہوتا ہے ہم ہم باٹم لائن میں سیدھا باٹم لائن میں آ جائے گا ابھی کتنا ڈیٹ کتنا ہے ٹوٹل فور ففٹی کریب ہے اور کتنا کم ہو جائے گا سر ٹو ایٹی فائی کم ہو جائے گا ملتا ہے فور ففٹی اٹھو اچھا کافی آپ کا آجے سے زیادہ آجے سے زیادہ ساڑھ کروڑ کی تو بچہت آپ کی ایسے سیمپل انڈر پرسنٹ سر آپ پہلے آدمی ایسے ہیں مجھے ملے ہیں جو ایسے پروپٹر کہا ہاں ہمارا ڈیٹ جیادہ ہے ہائی کوسٹ ہے نیدر صاحب نیدر ٹھیک ہے بڑا بڑا کوئی سچ بولتا ہے نہیں ہے ہے تو ہے آپ نے پوری پلاننگ کے ساتھ بتائیے کہ کیسے کم کریں گے ویری نائس آجے سر ایک اور چیز اب آپ کا جو سارا بزنس سے جیادہ جو میں ری دیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں یہ سنٹرل ساؤتھ مومبی میں یہ مطلب جو علاقہ اس کو ہمارے درام آفیس سے پوش علاقہ اچھے ایریاں مانتے ہیں یہی پر کیوں سر آپ کا فوکس یہاں کیوں اس میں ایسا اپنا یہ پرٹیکلر ایک سکیم ہے مارا کا 337 ڈی سی ریگلیشن کا اندر 337 کہتے ہیں اس کو اس میں کافی ایف ایس ای جادہ ملتے ہیں اپن کو نارمل ایف ایس ای سٹی میں 1.33 انڈیکس ہوتے ہیں ہم کو 3 ایف ایس ای ملتے ہیں اس کو اوپر سے کچھ 35% فنجیبل بھی مل جاتے ہیں تو ہم لوگ جب ٹیننٹ کو ہم ریاوز کرتے ہیں وہ 35% فنجیبل بھی فنجیبل بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے 425 دے سکتے ہیں ایک ٹیننٹ کو تو ان کا اگزیسنگ ایریا قریب قریب 1.500 2.500 کا رنج میں رہتا ہے ہم لوگ اس کو ڈبل ایریا دے سکتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور سیکنڈلی ان کا ownership ہو جاتے ہیں اور 500 سکی فیڈ تک ٹیکس بینیفٹ بھی ممبئی منسپالٹی کا طرف سے بی ایم سی کا طرف سے ہوتا ہے ان کو تو ایس ای ون ون اور ہم کو سیلی بل ایریا سیٹی کا اندر سیل کرنے ملتے ہیں جس میں کافی ڈیمانڈ بھی ہیں ڈیمانڈ بھی اور یہاں پر تھوڑی لگزری سیمی لگزری بڑا بڑا پلوٹ ہوئے گا تو لگزری کر سکتے ہیں اور اچھا ریٹرنز بھی آجاتے ہیں پیسہ اس میں تھوڑا مارجن 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 سر آپ کی جبردست 45-50% کی رینج میں برابر آسر جون کے 45-46% پرسنٹ پچھلے سال 49-5% اتنے ریٹرنز مارجن چیا مارجن اکنے ریٹرنز سر جبردست ہم نیت ٹھوڑی 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 ہم ٹھوڑی 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 ہے اور ہمارے پاس آرٗہ سایار سایت پاپ لین Mel جس میں انھیں ڈھلی کلی بین گروہ این کام کر رہا ہے نعم کررہا ہے net OLED آنے والے Xι facultyに ainse be Amao اسöl کو نیک سٹیج میں استعمال کریں گے اس میں سہو کس نے در extrêmement ہے اور 16 پراس 13 29 کس نے dependera mana جب آپ لوگos شایات 3 40 بریکنڈ ہے باقی سب ری ڈالو اوکر جنرلی نی اسatives نام کری سال جنرلی نم prendera تو آپ کو 45% تک جاتا ہے لیکن لے تو گیا لیکن سبب بڑی سٹی کہ میں سمجھ گیا ایکی problem ہے high cost debt اور وہ آپ اس ایپیو سے کم کر رہے ہیں تو بی تو اور بچی گا بلکل اس کو ہمارا انگوئی میں کافی سپلس ہے ایسا میں ہمارا کچھ 13 سائٹس میں قریب قریب 850 کروڑ تک اپنا سپلس کا سمبھونا ہے اس میں کافی پی اوپ ہو جائے گا اچھا سر ابھی جو میں آپ کی دیکھنا ہوں ٹوپ لین جیسے مارچ 23 کی سیل ساپ کی ریونی جو ہے وہ 300 کروڑ کا ہے یہ ابھی تین مہینے کا 100 کروڑ کا آپ نے کیا ہے مطلب ایسے دیکھنے میں ٹوپ لین چھوٹی دیکھتی ہے تو کیا وجہ اس کی اور کس طرح کی گروت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا اچھلی سیل 650 کروڑ کا اپنا بکنگ جس طرح سے ہمارا ریونیو ریکنیشن کرتے ہیں ریونیو ریکنیشن جو ہے کمپلیشن کا اوپر جب تک پروژیک کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک آپ نے جیسے 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 آئے گا بینسٹون سے پرسنٹیج کمپلیشن مطلب میں ہم لوگ اس کو ریکنیش کرتے ہیں اس کے لئے لازت نیر کا 350 کا قریب آپ کو ہم لوگ نے ریکنیش کیا ہے آگے چل کے یہ بڑے گا اور سیل بھی بڑے گا اپنا اوٹاپ لین بھی بڑے گا اور ابھی دیکھیں ہمارا ابیٹا 151 ہے سنگل سب اور پیٹ 32 کروز ہے یہ جب ہی انٹرس سیوگ ہوگا یہ آتوماتکی بڑے گا آجا سر ابھی یہ بتائی یہ جو 29 پروژیکس سے آپ کے یہ کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لے جیسے اگلے تین سال میں کتنے کمپلیٹ ہوں گے اگلے تین سال میں دس بارہ بارہ تیرہ سیٹ بارہ تیرہ تو ایک دم کمپلیٹ ہوں گے بلکل جی اوکے وانڈرفول اچھا فوکس سر جو آپ کر رہے ہیں یہ اسی پہ کچھ بات میں کئی بار کہتا ہے نا ای پیو ہوتا ہے پیسے آجاتے پیسے آجاتے پیسے یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں سر آپ کو بتائے ای پیو پیسے میں کچھ انویسمنٹ نہیں کرنے والوں میں ڈیٹ کو ٹو تھرڈ ڈیٹ میں یوز کریں گے ری پیمنٹ آف ڈیٹ تاکہ کمپنی میں پروفٹ آ جاوے اور ہمارے پاس آلڈی فائیوئر کا پائپ لائن ہے اور انویس کرنے کا زیادہ ضرورت نہیں ہے سر آپ ہی کمپنی کے پروموٹر ہے پروفیشن سی ایم دی ہے میں کمپنی کا پروموٹر ہوں میرا بیٹا بھی ہے دریکٹر ہے اور ہمارے پاس تین انڈیپننٹ ڈیریکٹرز بھی ہے بہت بڑے اچھا یہ نام سورج کان سے آیا سر میرا وائف کا نام سن جاتا ہے میرا نام راجیہ نے دونوں مکس کر کے ہم نے سورج بنایا سورج بھی سورج بھائی سنچوری بھائی ہے سورج بھی ہے سورج بھائی ہمیں چمکتا ہے بہت بہت دھنیوات سر آپ نے سمیدیا سٹوڈیو میں آئے پورے ایپو پر وستار سے بات چیت کی آپ کے ایپو کے لیے بہت بہت شب کامنا ہے بہت شوٹیا سر آپ کو آپ نے ایک محقا دیا اس کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے سورج سٹیٹ ڈیولپمنٹ کے سی ایم ڈی راجن تھومت صاحب آئی پیو کھلنے جا رہا ہے سوموار سے ممبئی کی ریل سٹیٹ کمپنی ہم سوموار کو صوبے کریں گے اس پورے آئی پیو کا وشلیشن اس آئی پیو میں آپ پیسہ لگائے یا نہیں